تو کہانی کی سروات میں ہمیں بتایا جاتا ہے یونٹیڈ اسٹیٹ نے 1945 میں بہت سارے خطرناک نکلیئر ہتھیار کا پرچھن کیا جس کی وجہ سے وہاں رہنے والوں کے گھر پوری طریقے سے تباہ ہو گئے اور انسانوں کا بھی بہت ہی برا حال ہو گیا لیکن ان سب سے USA کو کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا جبکہ نکلیئر بوم کی وجہ سے وہاں پر ہونے والے بچے اب وکلانگ پیدا ہو رہے تھے جس کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے انسان انسانوں کی اوپر ہی بہت ہی زیادہ گصے میں ہو گئے اب یہاں پر سین کٹ کر کے ہمیں میکسکو کے ڈیزرڈ علاقے کو دکھایا جاتا ہے اس جگہ پر ہم کچھ سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں جو پرماڑو پرچھڑ کرنے والے تھے اور اس کے لیے یہ لوگ صحیح جگہ کی تلاس کر رہے تھے تب ہی یہاں پر ایک انسان بھاگتے ہوئے آتا ہے اور ان سائنٹسٹ سے کہتا ہے کہ مجھے بچا لو اب جو انسان اس انسان کی پیچھے پڑا ہوا تھا وہ یہاں پر آ جاتا ہے اور سائنٹسٹ کو مارنے لگتا ہے سبھی سائنٹسٹ کو مارنے کے بعد انہیں بہت ہی برد ریکی سے جکمی کر دیتا ہے اور ان سبھی کو گھسیٹتے ہوئے یہاں سے لے کر کے چلا جاتا ہے اب یہاں پر سین کٹ کر کے ہمیں ایک چھوٹے سے پریوار کو دکھایا جاتا ہے جو ویکیسن کی چھوٹیا منانے کے لیے جا رہے تھے یہ لوگ گھس ڈھلوانے کے لیے گھس اسٹیسن پر رکھتے ہیں گھس اسٹیسن پر جو انسان کام کر رہا تھا وہ ان کے کار میں گھس کو ڈال دیتا ہے اور جب یہ لوگ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو وہ انسان ان لوگوں کو ایک سوٹ کٹ راستہ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے بتائے ہوئے راستے پر جاؤ گے تو تم دو گھنٹے پہلے وہاں پر پہنچ جاؤ گے اسی وجہ سے اب یہ لوگ اس انسان کی بات مان لیتے ہیں اور سوٹ کٹ راستے سے جانے لگتے ہیں یہ کچھا راستہ تھا اور پہاڑیوں سے ہو کر کے گجر رہا تھا اس راستے کے بارے میں ان لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا یہ لوگ پہلی بار یہاں سے جا رہے تھے یہاں پر کوئی تو تھا جو راستے پر نوکیلی چیز کو فیک دیتا ہے جس کی وجہ سے ان کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے اور ان کے کار کا بہت ہی برا حال ہو جاتا ہے اب کچھ سمیے کے بعد وہ انسان اس نوکیلی چیز کو یہاں سے ہٹا لیتا ہے اس سمیے تو پورا پریوار صحیح سلامت تھا صرف کار کا ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان لوگوں کو لگا دھوپ کافی زیادہ تیج ہے اس لیے ٹائر فٹ گئے ہیں اب یہاں پر سمیت ڈک سے کہتا ہے کہ ہمیں خود پہاڑی کے اس طرف جا کر کے ہلپ لانی ہوگی کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپسن نہیں ہے ان دونوں کے جانے سے پہلے پورا پریوار ایک جہاں پر اکٹھا ہوتا ہے اور یہ لوگ مل کر کے پھگوان سے پراتنا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بلکل صحیح ہو اسی سمیے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ کوئی ہے جو ان لوگوں کی اوپر نظر رکھ رہا ہے اس کے بعد اسمیت اور ڈک دونوں الگ الگ راستے پر چلے جاتے ہیں ہلپ لانے کے لیے اور جو لیڈیز تھی وہ یہی پر ہی بیٹھ کر کے اپنی ویکیشن منانے لگتی ہیں یہاں پر جو برینڈا تھی وہ کچھ سمیے کے بعد اٹھ کر کے وین کے اندر جانے لگتی ہے جیسے ہی وہ دروازے کو کھولتی ہے تو ان کا جو ڈوگ تھا وہ بہار آ جاتا ہے اور بہار آ کر کے وہ پہاڑیوں کی طرف بھاگنے لگتا ہے تب اپنے ڈوگ کو پکڑنے کے لیے جو بوبی تھا وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے کافی دور تک وہ جاتا ہے لیکن اسے اس کا ڈوگ دکھائی نہیں دے رہا تھا یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو پہاڑ کے اوپر سے بوبی کو دیکھ رہی ہے لیکن بوبی اس لڑکی کے بارے میں بے خبر ہے اب کچھ سمیے کے بعد جب اسے اس کا ڈوگ ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور گصہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ڈوگ کو مرا ہوا پاتا ہے لیکن جب بوبی کو معلوم چلتا ہے کہ اس کے ڈوگ کے سریر کو کسی نے چیر دیا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے بعد وہ لڑکی اس کے پاس آتی ہے اس لڑکی کا نام ریبکہ تھا اور یہ وکلانگ تھی ریبکہ کے ساتھ میں جو لوگ رہتے تھے انہی میں سے ایک آدمی ڈوگ کے ماس کو کھا رہا تھا دراصل یہ لوگ ایک پرکار سے ہیوان تھے لیکن ریبکہ ان میں سے نہیں تھی وہ انسانوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھتی تھی ادھر ڈگ بھی چلتے چلتے کافی دور آ گیا تھا آگے اسے ایک بڑا سا گڑھا دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر کے وہ بہت حیران تھا کہ اس گڑھے کے اندر اسے ڈھیڑ ساری کار دکھائی دیتی ہے اور یہ سبھی کار جن لوگوں کا بھی تھا ان لوگوں کا سامان کار کے اندر ہی پڑا تھا یہاں پر ڈگ کو لگتا ہے کہ یہ جگہ کچڑے فیکنے والی جگہ ہوگی اس لیے ان سب کو یہاں پر فیکا گیا ہے وہ اس کے بارے میں جاتا سوچتا نہیں ہے بلکہ سامان کو لے کر کے واپس لوڑ جاتا ہے اب ادھر ہمیں اسمیت کو دکھایا جاتا ہے جو پیدا لی اس گیس اسٹیشن پر پہنچ گیا تھا جس گیس اسٹیشن پر وہ دن میں گیس ڈلوانے کے لیے آیا تھا یہاں آنے کے بعد جب وہ نیوز پیپرز کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم چلتا ہے یہاں پر نکلیر ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے بہت سائے لوگوں کا بہت ہی برا حال ہو چکا ہے اور اب یہاں پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ زیادہ تر وکلانک ہی پیدا ہوتے ہیں یہاں پر اسے یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ یہاں پر آنے والے لوگ بہت سارے گیا ہو چکے ہیں گیس اسٹیشن پر جو انسان رہتا تھا وہ انسان لکڑی کے بنے باتروم میں جا کر کے بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ اسمیت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کو غلط راستہ نہیں بتانا چاہتا تھا یہاں دیکھ کر کہ اسمیت بہت زیادہ ڈڑ جاتا ہے اور اپنے پریوار کے پاس واپس جانے کے لیے ایک کار میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے کار میں بیٹھنے کے بعد اسے معلوم چلتا ہے کہ اس کار میں ایک انسان پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا جو اسمیت کو اوپر حملہ کر کے اسے بہت زیادہ جکھمی کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ اسمیت کو غیل کر کے ایک گفہ کے اندر لے کر کے چلے جاتے ہیں کافی سمیت کے بعد جب بوبی لڑ کر کے نہیں آتا ہے تو برینڈا اسے ڈھوننے کے لیے جاتی ہے یہاں میں معلوم چلتا ہے کہ ریبی کا ابھی بھی بوبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی لیکن جب وہ برینڈا کے چلانے کی آواز سنتی ہے تو وہ یہاں سے اٹھ کر کے بھاگ جاتی ہے اب اس کے بعد یہ لوگ بوبی کو اٹھا کر کے وائن ملے کر کے آتے ہیں اور یہ لوگ اس کے جکھموں پر ملام پٹے کرنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر بوبی اپنی ماں اور بہنوں کو ڈوک کے بارے میں نہیں بتاتا ہے وہ یہ سوچ کر کے ان لوگوں کو یہ بات نہیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ ڈر جائیں گے حالانکہ اب بوبی کو معلوم چل چکا تھا کہ یہاں پر کوئی اور ہے جو ان لوگوں کی اوپر نظر رکھ رہا ہے بوبی جب باہر آتا ہے تو اسے معلوم چلتا ہے کہ اس کا جو دوسرا ڈوک تھا وہ بھی اب یہاں سے بھاگ چکا ہے ٹھیک اسی سمیں یہاں پر ڈک آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کے بوبی ڈر جاتا ہے یہاں پر ڈک اپنے ساتھ ڈھیڑ سارے سامان کو لے کر کے آیا تھا اور ان سارے سامانوں کو وہ اپنی بی بی کو دینے لگتا ہے وہ ان لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے یہ سارا سامان کہاں سے ملا اس کے بعد یہ سبھی لوگ وین کے اندر چلے جاتے ہیں اور وین کو اندر سے لوگ کر دیتے ہیں بوبی کہتا ہے کہ میرے پتہ ابھی تک نہیں آئے ہیں وہ کہاں پر ہو سکتے ہیں ڈک کہتا ہے کہ فکر مت کرو وہ پیدل ہیں جلدی ہی آ جائیں گے اس کے بعد ڈک اپنی بی بی کے ساتھ دوسرے وین میں سونے کے لیے چلا جاتا ہے حالانکہ بوبی اسے منع کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ساتھ میں اسی وین کے اندر سو جاتے ہیں لیکن ڈک اس کی بات نہیں سنتا ہے اور وہ اپنی بی بی کے ساتھ دوسرے وین میں سونے کے لیے چلا جاتا ہے سبھی لوگ سو گئے تھے لیکن ابھی بھی بوبی جگہ ہوا تھا جس کے بعد وہ پیدل کے دوارہ دی ہوئی گن کو لے کر کے باہر آ جاتا ہے اور دوسری طرف وہ انسان جو ان لوگوں کے اوپر نظر رکھ رہے تھے وہ وین کے اندر آ گئے تھے اور اندر آنے کے بعد وہ لوگ برینڈا کو غلط طریقے سے ٹچ کر رہے تھے کافی سمیں تک بیٹ جانے کے بعد جب بوبی کی پیدل اٹھ کر کے نہیں آتے ہیں تو بوبی ڈک کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ہمارے علاوہ یہاں پر اور کوئی بھی لوگ ہیں جو ہم پر نظر رکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ڈک کو کسی نے چیر کر کے اسے جان سے مار دیا ہے یا سننے کے بعد ڈک اپنے بیوی کے ساتھ وین کے باہر آ جاتا ہے اور ٹھیک اسے سمجھ یہ انسان اپنے آدمیوں کو بم فوڑنے کا عصارہ دے دیتا ہے جیسے ہی ان لوگوں کو بم فوٹنے کی آواز سنائی دیتی ہے تو یہ لوگ بھاگ کر کے اس طرف جاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کا معلوم چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اسمیت کو پیڑ سے بان دیا ہے اور ان لوگ نے اس پیڑ میں آگ لگا دیا تھا حالانکہ ڈک آگ کو بجھانے کی کوسس کرتا ہے لیکن آگ نہیں بجھ پاتی ہے ادھر یہ لوگ جو انسان تھے وہ کافی سمجھ سے وین کے اندر برینڈا کو ٹورچر کر رہے تھے اس کو مارنے کے بعد یہ لوگ اس کے ساتھ گلت حرکتیں کرنے لگتے ہیں ٹھیک اسے سمجھ ایک آدمی کو ڈک کا بچہ دکھائی دیتا ہے جس کے بعد وہ اس بچے کو اٹھا لیتا ہے برینڈا کافی جوڑ سے چلا رہی تھی اور ان لوگوں کو اس کی چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد برینڈا کی بہان لین بھاگ کر کے وین کے اندر جاتی ہے لیکن وہ ان لوگوں کے خلاف میں کچھ کر نہیں پاتی ہے کیونکہ اس کا بچہ ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا اس لیے وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے سانتی سے بیٹھے ہوئی تھی اور یہ لوگ اس کے ساتھ گلت حرکتیں کر رہے تھے اور تب یہی پر ان کی ماں آ جاتی ہیں جو پتھر سے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ آدمی ان کی ماں کو گن سے سوٹ کر کے مار دیتا ہے اسی بیچ لین کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ جاتا ہے جس سے وہ اس آدمی کو پر حملہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی گصہ ہو جاتا ہے اور لین کو بھی سوٹ کر کے مار دیتا ہے اس کے بعد یہ لوگ وہ بچہ اور برینڈا کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جا رہے تھے لیکن اسی سمیں ڈک اور بو بی بھاگتے ہوئے ان لوگوں کے پاس ہی آ رہے تھے بو بی کے ہاتھ میں گن تھا اسی وجہ سے یہ دونوں آدمی آنسے بھاگنے لگتے ہیں اور وہ دونوں آدمی ڈک کا جو بچہ تھا اسے اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں اسی بیچ ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو پہاڑیوں کے اوپر بیٹھ کر کے ان لوگوں کے اوپر نجر رکھ رہا تھا ٹھیک اسی سمیں یہاں پر بو بی کا جو دوسرا ڈوگ تھا وہ یہاں پر آ جاتا ہے اور اس آدمی کو پر حملہ کر دیتا ہے اور وہ ڈوگ اس آدمی کو بہت برطریقے سے گھائل کر دیتا ہے جب یہ لوگ وین کے اندر تھے تو ان لوگوں کو باہر ایک آواز سنائی دی رہا تھا اس آواز کو سن کر کے بو بی اور ڈک باہر آنے لگتے ہیں باہر کے سائیڈ میں ان لوگوں کو ایک کٹا ہوا ہاتھ دکھائی دیتا ہے اور اس ہاتھ میں ریڈیو پڑا ہوا تھا ٹھیک اسے سمیں ان کا ڈوگ بھاگ کر کے ان کے پاس آتا ہے دراصل اس ڈوگ نے جس آدمی کو پر حملہ کیا تھا اسی آدمی کے ہاتھ کو کٹ کر کے ڈوگ نے یہاں پر لیا تھا اور اس آدمی کے ہاتھ میں ریڈیو بھی تھا جو ابھی لوگوں کو مل جاتا ہے ریڈیو میں جب ڈک اپنے بچے کی چلانے کی آواز سنتا ہے تو وہ ان لوگوں سے اپنے بچہ مانگنے کی گجاریس کرتا ہے لیکن ٹھیک اسے سمیں وہ لوگ ریڈیو کو بند کر دیتے ہیں اب اگلے دن صبح ہو جانے کے بعد بوبی کے پاس جو گن تھا وہ گن ڈک لے لیتا ہے اور گن لے لینے کے بعد وہ ڈوگ کے ساتھ میں اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر وہ گفہ بنا ہوا تھا جہاں پر وہ درندے انسانوں کو مار کر کے لے کے جاتے تھے حالانکہ گفہ کے اندر انہیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے لیکن جب یہ لوگ گفہ کو پار کرتے ہیں تو گفہ کے اس پار انہیں کچھ گھر دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک چھوٹے سے جگہ پر بنا ہوا تھا اور وہاں پر ڈھیڑ سارا گھر تھا وہ بھی بینہ ڈرے اس جگہ پر آ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بچے کی تلاس کر رہا تھا ایک گھر کے اندر جب وہ جھاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ بیڑ پر لیٹا ہوا تھا وہ بچے کو لینے جاتا اس سے پہلے یہاں پر ایک انسان آ جاتا ہے جس سے ڈک ڈر جاتا ہے اور اپنے ڈوک کے ساتھ میں ایک جہاں پر جا کر کے چھپ جاتا ہے جب وہ انسان یہاں سے چلا جاتا ہے تو ڈک کار میں سے نکل کر کے بہار آتا ہے وہ اکیلے ہی جا کر کے اپنے بچے کو لانا چاہتا تھا اس لیے وہ ڈوک کو کار میں ہی بند کر دیتا ہے ڈک جیسے ہی اس گھر کے اندر جاتا ہے تو اسے ایک عورت دکھائی دیتی ہے جو بیٹھ کر کے ٹی بی دیکھ رہے تھی اور اپنے بچے کا بال بنا رہی تھی ڈک دھیرے سے جا کر کے اپنے بچے کو اٹھا لیتا ہے اور اسے لے کر کے یہاں سے جانے لگتا ہے ساید اس عورت نے ڈک کو ٹی وی کے سیسے میں دیکھ لیا تھا کیونکہ دوسری طرف سے وہ آ کر کے ڈک کے اوپر حملہ کر کے اسے جخمی کر دیتی ہے ادھر ہم بوبی کو دیکھتے ہیں جو اپنے چاروں طرف ٹرپ بچھا رہا تھا یہ ٹرپ اس لیے تھا تاکہ جب کوئی بھی یہاں پر آئے تو ان لوگوں کو اس کے بارے میں خبر ہو جائے اس کے بعد یہ دونوں اپنی بہن اور ماں کی لاس کو اٹھا کر کے دوسرے وین میں لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں اب ادھر کچھ سمیے کے بعد جب ڈک کو ہوس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک فریجر کے اندر بند پاتا ہے اب وہ فریجر سے آجاد ہونے کے لیے کافی جور جور سے اس فریجر کو پیٹنے لگتا ہے جس کی وجہ سے کچھ ہی سمیے کے بعد فریجر کا دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ فریجر سے بہار آ جاتا ہے ادھر اس کا جو ڈوک تھا اسے بھی ایک جگہ مل جاتی ہے کار سے بہار نکلنے کی اس لیے اس کا ڈوک بھی بڑے ہی آرام سے کار سے بہار نکل جاتا ہے ادھر ڈک اس کمرے سے نکل کر کے جب دوسرے کمرے میں آتا ہے تو وہاں پر اسے ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو کی وکلانگ تھا اور وہ کچھ بھی کر نہیں سکتا تھا جس کے بعد ڈک اس سے پوچھتا ہے کہ میرا بچہ کہاں پر ہے جس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے کہ تم لوگ کی وجہ سے ہی ہمارا یہ حال ہوا ہے ہماری بھی ہستی کھیلتی ایک دنیا تھی لیکن تمہارے جیسے لوگوں نے ہی ہماری دنیا کو برباد کر دیا اور ہمیں برباد کرنے کے بعد ہمیں مرنے کے لیے بھی چھوڑ دیا تمہارے جیسے لوگ ماف کرنے کے بلکل بھی لائک نہیں ہو تمہیں سجا ملنا ہی چاہیے یا کہتے ہی یہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے جو ڈک کی اوپر حملہ کر دیتا ہے اسی سمیں ڈک کو بچانے کے لیے اس کا ڈوگ آ جاتا ہے اور وہ اس آدمی کو پر حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ آدمی ڈوگ کو بڑے ہی آرام سے مار دیتا ہے اور دوبارہ سیاہ کر کے ڈک کی اوپر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد کافی سمیں تک ان لوگوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے اور ڈک کا بہت ہی برا حال ہو جاتا ہے اس آدمی کو لگا ڈک اب ہار چکا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پائے گا لیکن ٹھیک اسی سمیں ڈک اس کی اوپر دوبارہ حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ گھائل ہو جاتا ہے اور ڈک اس آدمی کو مار دیتا ہے باہر جس آدمی کو ڈک نے دیکھا تھا اس آدمی کو بھی ڈک جا کر کے مار دیتا ہے اب ادھر جو آدمی ویلچیر پر بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس ڈک کا ڈوگ آ جاتا ہے اور اس آدمی کو نوچ نوچ کر کے ڈک کا ڈوگ اسے مار دیتا ہے ادھر ہم ریبکا کو دیکھتے ہیں جہاں ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ڈک کا جو بچہ تھا وہ اس سمیں اس کے پاس ہے لیکن تب یہی پر اس بچے کو مارنے کے لیے ایک آدمی آ جاتا ہے اور ریبکا کو یہاں سے بھیج دیتا ہے یہ انسان ریبکا کے پریوار میں سے ہی تھا جس سے وہ بہت ڈرتی تھی اب کس سمیں کے بعد جب یہ آدمی اس بچے کو مارنے جاتا ہے تو اسے معلوم چلتا ہے کہ ریبکا نے اس بچے کو ہٹا کر کے سور کے بچے کو رکھ دیا ہے دراصل وہ بچے کو بچانا چاہتے تھے اس لئے وہ بچے کو لے کر کے بھاگنے لگتی ہے لیکن بچے کو لے کر کے بھاگتے ہوئے ڈک اسے دیکھ لیتا ہے ادھر بوبی اور برینڈا کے پاس بھی کوئی تھا جو لاسوں کو اٹھا کر کے لے کی جا رہا تھا ماں کی لاس گائب ہو جانے کے بعد بوبی اسے ڈھونڈنے کے لیے جا رہا تھا جہاں پر اسے معلوم چلتا ہے کہ ایک آدمی اس کی ماں کو لاس کو اٹھا کر کے لے کے گیا ہے اور وہ کھا رہا تھا بوبی فوراں بھاگ کر کے وین کے اندر آ جاتا ہے اور ان لوگوں نے ان آدمیوں کو مارنے کے لیے پہلے سے ہی پلان منا کر کے رکھا تھا سب کچھ سٹ کرنے کے بعد یہ لوگ کھڑکی میں سے وین سے بہاں نکل جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں وہ آدمی جیسے ہی آ کر کے دروازے کو کھولتا ہے تو ماچس گھس جاتا ہے اور گیس سلینڈر کو پہلے ہی ان لوگوں نے کھول دیا تھا جس کی وجہ سے ایک تیز دھماکہ ہوتا ہے اور اس آدمی کو یہ لوگ مار دیتے ہیں ادھر جو ریبکہ تھی وہ بچے کو بچانے کے لیے اسے لے کر کے بھاگ رہی تھی لیکن تب ہی ڈک اس کے سامنے آ جاتا ہے اور ریبکہ اس کے بچے کو اسے لٹانے لگتی ہے لیکن اسے سامنے اوپر سے وہ آدمی پھر سے آ جاتا ہے اور ڈک کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اس بار ان دونوں کی بیچ میں فائٹ ہوتی ہے اور ڈک اس آدمی کو بہت مارتا ہے اور آخری میں وہ اس آدمی کو گن سے سوٹ کر کے ایک دم سے مار دیتا ہے اس کے بعد ریبکہ اس کے بچے کو لا کر کے اسے دے دیتی ہے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے ڈک کافی زیادہ خوش تھا لیکن تب ہی ریبکہ دیکھتی ہے کہ وہ آدمی دوبارہ سے گن لے کر کے اٹھ رہا تھا ڈک کو مارنے کے لیے جس کے بعد ریبکہ ڈک کو بچانے کے لیے اس آدمی کو لے کر کے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی بھی موت ہو جاتی ہے سب کو ختم کر دینے کے بعد ڈک اپنے ڈوگ اور اپنے بچے کو لے کر کے واپس لوٹ آتا ہے اس کو دیکھ کر کے برینڈا اور بو بھی دونوں ہی بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ان کی اوپر نظر رکھ رہا تھا اور اسی سسپنس کے ساتھ یہ کہانیہ پر سماپت ہو جاتی ہے دوستو ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ لوگوں کا دل سے شکریہ